بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چوہدری اور میں جناب آج آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی یہ جو شوگر مافیا ہے یہ چینی کو کس طریقے سے سمگل کرتی یعنی کہ ان کی ملوں میں جو لاکھو ٹن کا سٹاف موجود ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے یہ افغانستان یا پھر دوسرے مالک میں بنواتے ہیں اور اس سے اربو رپیہ کماتے ہیں تو ویسے تو یہ آپ سے بھی اربو رپیہ کماتے ہیں کرتے یہ ہیں کہ وہ جو چینی آپ کو کھانے کو سستے داموں ملنی چاہیے تھی وہ یہ جب باہر ایکسپورٹ کر دیں گے سمگل کر دیں گے تو یقیناً ملک کے اندر چینی کی جو سپلائی ہے اس کو کم کیا جاتا ہے یعنی کہ چینی مارکیٹ میں نہیں ملتی اور پھر ہر روز پانچ دس روپے ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے جیسا کہ شروع شروع میں سیزن میں گورنمنٹ نے جو قیمت بقرر کی تھی وہ اسی پچاسی روپے کے قریب تھی اور ان لوگوں نے یہ اشورنس دی تھی جب ان نے ایکسپورٹ کی اجازت مانگی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم قیمت جو ہے اس کو اسی پچاسی یا میکسیمم نوے سے نہیں بڑھنے دیں گے لیکن اس وقت ملک میں جو چینی کی قیمت ہے وہ ایک سو اسی روپے سے لے کر دو سو روپے تک جا چکی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کلو گرام جو ہے اس پر سو روپے یا اس سے زیادہ پیسے کمائے جا رہے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو چینی ہے اس کی جو ٹوٹل پرڈکشن یعنی کہ پیداوار ہے وہ ستر لاکھ جو ٹن ہے اس سے زیادہ ہے یا اوورال اگر آپ اس کو کلو گرامز میں دیکھیں تو میرے خیال میں یہ بڑی ہیوڈ کوانٹی بنتی ہے جبکہ ہمارے ملک میں جو کنزمشن ہے یہ تقریبا یہ ساٹھ لاکھ کلو گرام کے قریب بنتی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر فی کلو گرام سو روپے کمایا جائے تو پھر ان لوگوں کا جو پرافٹ ہے وہ اربو روپے میں چلا جاتا ہے یہ میں آپ کے سامنے ایک اخباروں میں جو کہ چند دن پہلے ہمارے اخباروں میں یعنی کہ اٹھائیس اگست کے اخباروں میں ایک اشتہار چھپا ہے یہ میں آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے اور یہ اشتہار جو ہے جی یہ جو سندھ کے شاید یہ سردار یکوب صندو صاحب ہیں یہ چیرمین ہے انجمن تحفظ کاشتکاران کے یہ ان کی طرف سے یہ اشتہار چھپا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو شوگر مافیا ہے یہ کس طریقے سے چینی کو سمگل کرتی تو انہوں نے جراب بتایا ہے کہ یہ اخبار کا میں اشتہار بتا رہا ہوں انہوں نے بتایا کہ یہ تین طریقوں سے جو شوگر مافیا ہے یہ چینی کو سمگل کرتی ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں جتنی شوگر ملے وہ اپنی چینی کو ڈیرہ اسماعیل خان لے جاتے ہیں وہاں سے بلوچستان میں داخل ہوتی ہے وہاں سے یوب لورا لائی اور دال بندین سے ہوتے ہوئے یہ نکنڈی جاتی ہے اور پھر یہ وہاں سے افغانستان سمگل کر دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جو دوسرا روٹ ہے وہ جناب نارتھ سندھ سے یعنی کہ سندھ سے جتنی چینی ہے جو نارتھ سندھ ہے جو پنجاب کے ساتھ ملتا ہے وہاں سے چینی ٹرکوں کے ذریعے جیکباباد پھر اس وہاں سے سبی جاتی ہے وہاں سے دال بندین اور پھر وہاں سے نکنڈی جاتی ہے اور وہاں سے پھر افغانستان میں یہ سمگل کر دی جاتی ہے تیسرا روٹ جو ہے جی وہ ساؤتھ سندھ کے ہے وہ کہتے ہیں جی وہ ہب چوکی سے کراچی جاتی ہے کراچی سے یہ خوددار کے راستے دال بندین اور پھر افغانستان کی جو سرحد نکنڈی ہے وہاں پر پہنچا دی جاتی ہے اور وہاں سے یہ چینی جو ہے افغانستان میں چلی جاتی ہے اور پھر افغانستان سے یہ دوسرے مالک میں سمگل کر دی جاتی تو اب یہاں میں جناب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ چینی کو جیب میں تو ڈال کے نہیں لے جائی جاتی یقینا یہ ٹرکوں پہ ہی جاتی ہوگی بہت بڑے بڑے کنٹینرز میں جاتی ہوگی تو جناب یہ بارڈر کیسے پار کرتی ہے تو جناب یہ بارڈر پیسے دے کر رشوت دے کر ہمارے جو کسٹمز کی اتھارٹی ہیں یا ہمارے جو بارڈر کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان سب کے لوگ پیسے لیتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد وہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو بارڈر پر کرواتے ہیں یعنی کہ وہاں سے افغانستان میں چلی جاتی تو اس طریقے سے پاکستان کو جناب اربو روپے کا ٹیکسز کا اب ان اقصان پہنچا جاتا ہے کہ ہمارے یہ جو کسٹم کے لوگ ہیں ہمارے جو بارڈر سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ اربو روپے کا ملک کو ٹیکسز کی صورت میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں عوام کو نقصان یہ پہنچتا ہے کہ جب چینی مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہی چینی جو ان لوگوں نے اسی پچاسی روپے کی بیچنی تھی اب وہ ایک سو اسی پچاسی یا دو سو روپے کے قریب بک رہی ہے یعنی کہ یہ اندر سے بھی مال بناتے ہیں یہ باہر سے مال بناتے ہیں اور یہ ہر طریقے سے مال بناتے ہیں اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جتنی شوگر ملے ہیں ان سے مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ پچاس پرسنٹ شوگر ملے جو ہیں وہ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ ان کی ملکیت ہے یا ان کے خاندانوں کی ملکیت ہے جن میں نواز شریف خاندان بھی شامل ہے جس میں زرداری خاندان بھی شامل ہے سندھ کے اور بھی بہت سارے وڈیرے اور ایمنیز ہیں اور اسی طرح جو سعود پنجاب کے بھی بہت سارے وڈیرے اور ایمنی ہیں جن میں جانگیر ترین صاحب جو ہے وہ بھی سرے فیرست ہیں جن کی ملوں میں لاکھوں ٹن جو ہے وہ چینی پیدا ہوتی ہے اور یقین ہے وہ بھی عوام کو لوٹنے والوں میں شامل ہیں تو جناب اس طریقے سے پاکستان میں پاکستان سے چینی کو سمگل کرنے کا جو دھندہ ہے وہ روج پر ہے اور اس کے ذریعے اربون روپے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اندازن اب تک جو چینی مافیا ہے وہ پانچ سو ارب روپے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کما چکی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب کیا حالات ہو چکے ہیں عوام کو کس کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی اور بیل آئیکن کو آن کرنی تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے واتس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں موسیقی